اپنے بستروں پر اپنے بیٹھ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیٹھ پر چپکانے والوں میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں تیار ہو جاؤ انہا شکتن ناس یادہ بیوم القیامہ قیامت کی دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی گوگا جو دنیا میں تصویریں کھیجتے ہیں دنیا میں تصویریں بناتے ہیں اور سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن جہنم کھیج کر لائی جائے گی جہنم کے اندر ستر ہزار لگامیں پڑیوں گی اور جہنم کو کھیج کر لائی جائے گا جب جہنم کو کھیج کر لائی جائے گا جہنم چینک رہی ہوگی اوہ سنو ہاں سنو قرآن سننے کے لئے بلایا حدیث سننے کے لئے جرجیس تو دعوت دی تو سنو ہاں سنو جہنم جب کھیج کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے جہنم چیخے گی اور کہے گی اکل تو بھی سلاس اے اللہ میرے اندر تین قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال تین گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر تین کون سے گناہگاروں کو ڈالو سب سے پہلے وہ نام لے گی اللہ حقوق الوالدین ماباپ کے ستانے والوں کو ماباپ کو رولانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھیک دنیا میں جو آپ نے ماباپ کو ستائے کرتے تھے ماباپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے ماباپ کو رولانے والوں کو جہنم میں پھال پوسکار ماباپ نے پڑا کیا ان کو حضیت اور تخلیق دیتے تھے ان کو تُو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماباپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا پھر جہنم کہے گی شیخن زانن اے اللہ میرے اندر بوڑھا عالمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلائے لیتے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے ان کو بہلا پھدا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے اے اللہ ان بوڑھے ان بزرگ زناکار لوگوں کو تُو میرے اندر ڈال نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے وہ جوانی کا نشاہ ہے حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھٹیں گے وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو بوڑھے زانیوں کو تُو میرے اندر ڈال جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلوار کیا آئے اللہ اس بوڑھے زانی کو تُو جہنم کے اندر ڈال اللہ بوڑھے زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا کہیے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال اللہ کہے گا بتا کونزی مخلوق ہے المصورون جہنم چیت کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو تصویر کھیجنے والوں کو فوٹو بنانے والوں فوٹو کھیجنے والوں کو اللہ جہنم مطالبہ کرے گی جہنم پوچھے گی جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو اور تصویر کھیجنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا رضائی کو دور کرے تھنڈے پانی سے مضوع بنائے اور مسجد میں جائے کون چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن کرنا پڑے گا چاہے تمہارا دل گوارہ کرے چاہے نہ کرے کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پلیٹے رہو تم اس کے لئے اٹھ کر دو رقعہ نماز بھی نہ پڑ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا اس لئے کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہی اسلام ہے اور اسلام تمہاری مرضی پر ہماری مرضی پر نہیں چلتا اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کرتا شریعت کے مطابق چلتا ہے صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں اپنی جانے کیوں دی ہیں اس کو سوچی ہے ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی جان دے لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر بھی آ جاؤں اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں لے رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو ماف کر دیتا ہے شہید ہی قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا ٹپک رہا ہوگا جس جگہ کھنجر جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا اللہ تعالی اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتہ اس بندے کا کیا حساب لوں اس سے کیا پوچھتاچ کروں یہ تو میرے لئے اپنی پوری زمین و جائدات اور جان سب کچھ دے کر چلا آیا اس سے کیا میں پوچھوں اس نے تو سب کچھ میری رحمہ قربان کر دیا تھا اس نے تو اپنی جان تک میری رحمہ میں دی تھی جاؤ میں نے اس کو بخش دیا اس کو جنت کے اندر داخل کر دو اس کو جنت کے اندر لے جاؤ فرشتے اس کو جنت میں لے جارہے ہوں گے فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے کہا کیا ہے کہا اے فرشتو اللہ سے دعا کرو اللہ سے کہو میری ایک تمنہ یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں دوبارہ جن کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں پھر میں جنت میں لائے جاؤں کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت اتنا پڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج میں بار بار قدل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنہ کیا ہے میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ اس میں ہے نہیں فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں کچھ اور چاہتے ہو کہ ہاں کیا دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں نہ تل پھر تل ہونا چاہتا ہوں پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں یہ تمنا ہوتی ہے لیکن فرشتے کہیں گے جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی اب تو میں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے کھشڑے کھانے اور پتر کیا کیا کرنے بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے ہاں کیوں تے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوڈ کر نہیں جاتی اچھا ایک بار بتائیے دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے آدمی مر گیا اچھے کام کیا ہے پھر وہ آخرت میں چلا گیا برزخ میں چلا گیا اب وہ پھر فشت کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے اب ہم مر گئے اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے آلہ اللہین کے اندر میرے روح کو داخل کر دیا اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے پھر فائدہ کیا ہے دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فشت کلاس میں اچھے زندگی میں گئے ہیں پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کے دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی اقل میں نہیں آتی ہے میرے بھائیو جس جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے ٹھوسا جائے اچھا کمی نا پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے اگر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پورام دیں گے کبھی نہیں دیں گے ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں ہم اس گاؤں میں پورام دے گا میرے بھائیو جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے نیک عمل کر کے فجر کی نمازوں میں سلگیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی سندگی پائی ہو انہیں ان کے اندر مقام پایا ہو چلنک کی کھلکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا پھر ہم کیوں جائیں اور کریں پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں ہمیں اللہ نے جب یہ انام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں میرے بھائیو پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا اتنی مونڈیزی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آگیا مولوی جس نے اس کی تقیر سنی کافر ان دور سے نکلو اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے لڑو لڑاؤ مسلمانوں کو آپس میں بانٹو الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا کیوں جانتے ہو مقصد صرف جتیندر تیاغی نہیں ہے مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی دو ہزار بائیس کی چناؤں میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر یہ مقصد ہے مرنہ این چناؤں کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ بروت کرتا آیا ہو مسلمانوں کا قرآن کا اسلام کا وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے کر نہیں رہا ہے یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو چناوی فائدہ پہنچاؤ میرے بھائیوں دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نصرین کا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کی اوپر جل لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا تسلیمہ نصرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی اسلام پر کیچڑ اچھالا دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کیا آؤ بہت اچھا کام کیا جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیشڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیشڑ نہیں نکال سکتی ہے جو اپنی اممہ میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی بولی اممہ میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی تو میرے بھائیوں سوچو جب اس نے عیسائیت میں بھی کلپیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا دھوبی کا گڑھا نہ گھر کا نہ گھاڑ کا یہی حال سلمان رشدی کا ہوا یہی حال تسلیمہ نصرین کا ہوا یہی حال تاریخ فترخان کا ہوا اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن پیابی کا ہوگا جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا یہ آپ کو معلوم ہے نا رہات ان دوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس تک قرآن کو زلیل کرنے کی کوشش کی بارِ الہ تو اس کو ایسا زلیل کر ایسا زلیل کر ایسا زلیل کر کہ بیٹے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانے عبرت بن جائے دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے یہ دعا کرو میرے بھائیو کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن لیں فراؤن کی لاشت جو کہتا تھا نا ربکم اللہ میں تمہارا رب ہوں کیا ہوا سمندر میں ڈوبا غرق کیا گیا ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا اپنے ہاتھ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے آہم نے ہوتے رب العالمین رب موسیٰ اور حارون نے موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لایا وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فراؤن کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا مرتے وقت اسلام لا رہا ہے سمندر میں ڈوبنا تک تو موسیٰ اور حارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے نہیں اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو میرے بھائیو آج بھی فراؤن کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے آج بھی زمین کے کسی پکڑے کے اندر فراؤن کی لاش کو اگر تفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے اس کو ایک سپر نہیں کرتی ہے میرے بھائیو آج بھی فراؤن کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے اس کو باہر تھانگ دیتا ہے آج بھی فراؤن کی لاش کو سمندر ایکسپ نہیں کرتا ہے اور زمین فراؤن کی لاش کو ایکسپ نہیں کرتی ہے اللہ نے فراؤن کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے جتیندر نعرائن تیاغی کا بھی یہی حال ہوگا اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے چلے تھے صاحب قرآن بدل لیں چھبیس آیتیں نکال کر دم لوں گا قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا قرآن سے چھبیس آیتیں نکل رہا کے دکھاؤں گا چلے تھے قرآن کو بدل لیں اللہ نے ایسا بدلہ ایسا بدلہ کہ دیکھ جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں اور پھر وہی چیز جو کلو پر سو میں نے کہی تھی وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں چندن لگائے گا سب کچھ لگائے گا سب کچھ کرے گا بورتی لیکن جب پشاپ کرنے بیٹھے گا تو اس کو گصہ آئے گا کم بخط یہیں اسے میں مہندو نہیں ہوں جب بھی وہ پشاپ اور لیٹین کرنے جائے گا کہے گا کم بخط یہ اور بدل جاتی گلتی کری بشارے اس پندت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو یہ تو بدلو پہلے ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہو جاپان جرمن امریکہ کی بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نورمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے ایسی کوئی سرجری ہے ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا خطنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری گائب کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنا ہے کہ یہ ختم کراؤ یہ خطنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے یہ ہمارے دھرم میں کلنگ بن رہا ہے اس کو ختم کرو اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچی والے بن جاؤ گی نہ مرد رہو گے نہ عورت پھر زندگی بھر دیکھا اللہ نے کیسے بدلا چلے تے قرآن بدلنے اللہ نے ایسا بدلا کی بیچ والا بننے کی نوبت آگئی اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ گیا گیا اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر سالہ کوشتا رہے گا اپنے آپ کو کم بخط ہو سکتا دیکھیں بھی نہیں ایسے کرتا بھگ جائے جنےوں کہاں باندھے گا جنےوں سوچو کہاں پہنچا دی اللہ اور پشاپ تو آدمی دن بھر میں دو تین بار تو کرتا ہی کرتا ہے یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے کبھی ہو نہ ہو پشاپ کرتے وقت احساس ضرور ہوگا اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو اب تو تیاغی ہو گئے نا تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے احساس پھیرے لگ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہے ہٹ ہٹ تو تو مسلمان ہے ہم تو ہندو سے شادی کیے تو اس سے دھوڑی کیے اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے اب سوچو کتنی جگہ یہ پھٹکار اچھا صرف سوچو بس اللہ نے کتنا دلیل کر دیا ہے کہاں پہنچا دیا ہے اس لئے کبھی قرآن کا مزاق مت اڑانا میرے بھائیوں کبھی حدیث کا مزاق مت اڑانا ہم گناہگار ہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا نہیں صحابہ اکرام نے اپنے خون سے سیچا ہے کبھی مزاق مت اڑانا مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں اس کو اپنے دل پر مت لینا یہ سوچنا کی جرجیس نے سنایا کیا ہے یہ اسی نبی کا فرماں نے جس نبی کا پیچھا اس تیاغی نے کیا ہے بارہ اور نبی کی گیارہ محمد کی گیارہ گیارہ بیوی اعتراض کرتا تھا نا محمد کی گیارہ بیوی پر بڑا اعتراض تھا جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنیہ جی کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ تھی چلا مو کھول اپنا تھوٹھرا کیا بولے گا چپ چاپ ہے خاموش ہے نہیں بول پائے گا نہیں بول پائے گا کیوں جس چیز جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے کیسوں سے بچنے کے لیے اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو نے فرمایا تھا ارتحالت دنیا مدبیرتاً ارتحالت دنیا مدبیرتاً وارتحالت دنیا مقبلتاً وَلِكُلِّ وَاحِدِ وَاحِدَتِ مِّنْهُمَا بَنُونَ سُکُونُ مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُ مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا سُنو میرے بھائیو حضرت علی نے کیا کہا تھا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حضرت علی کہتے ہیں ارتحالت دنیا مدبیرتاً لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو سونا اور چاندی دولت پیسا اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو یہ دنیا تمہیں پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے وَرْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَتَن اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے اچھا سنیئے میری عمر اس وقت چالیس کے قریب ہو چکی ہے ایک دو سال اوپر ہی ہے کم نہیں ہے تو چالیس سال کا مطلب کیا ہوا ہے چالیس سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی ستر سال کی دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک مثال دے رہا ہوں چالیس سال دنیا نے مجھے پیڑ دکھا دیا ہے دنیا میرے مجھے پیڑ دکھا چکی ہے چالیس سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے دنیا نے مجھے چالیس سال کا پیڑ دکھا دی ہے یعنی اب جرچیس یہ چاہے کہ یہ چالیس سال مجھے دوبارہ مل جائے تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ چالیس سال واپس نہیں کر سکتی ہے والآخرت مقبلتا اور آخرت جو ہے ورتحلت الآخرت مقبلتا اور آخرت سامنا کر رہی ہے یعنی چالیس سال ہماری دنیا سے چھڑ گئے اور آخرت کے چالیس سال ہم قریب ہو گئے یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتا حضرت علی کیا کہتے ہیں دنیا 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 پیڑ دکھا رہی ہے آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے دنیا جیسے جیسے تمہیں پھوڑتی جا رہی ہے آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں ہر ایک کی اولادیں یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں وَلَكُلِّ وَاحِدَتِمِّنْ مِنْحُمَا بَنُونَ ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے تَقُونُ بُونُوا کُونُوا مِنْ اَبْنَائِ الْآخِرَةِ آخرت کی اولاد بنو وَلَا تَقُونُوا مِنْ اَبْنَائِ دُنیا دنیا کے بیٹے مت بنو دنیا کی اولاد مت بنو دنیا کی اولاد مت بنو یعنی دنیا کی دولت میں مت پھزو سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو بلکہ آخرت کی اولاد بنو یعنی آخرت کماؤ ایک ایک اندیکی کو غلیمت جانو ایک ایک سواب کے کام کو کرو ایک ایک اچھا کام کرو آخرت کی اولاد بنو سونو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں دنیا کی اولاد مت بنو آخرت کی اولاد بنو اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلًا اس لیے کہ آج اس دنیا میں عامل ہے حساب نہیں ہے اس دنیا میں عامل ہے حساب نہیں ہے یعنی تم جو بھی کروگے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا دنیا میں نماز پڑھوگے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا روضہ رکھوگے کوئی پوچھتاچ نہیں ہوگی شراب پیوگے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں جوہ کھیلوگے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اب یہ تمہیں سوچنا ہے کی نماز پڑھنا ہے روضے رکھنا ہے حج کرنا ہے زکاة دینا ہے مدرسوں میں چندہ کرنا ہے کرنا ہے یا نہیں دینا ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے تمہیں سوچنا ہے یا شراب پینا ہے جوہ کھیلنا ہے زنا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ تمہیں سوچنا ہے دنیا میں عمل ہے حساب نہیں آج عمل ہے کوئی پوچھتاچ کرنے والا نہیں وغدن حساب ولا عمل اور کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کوئی عمل نہیں کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کوئی کام نہیں اب نہ شراب پینے بھی جائے گی نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا نہ جوہ کھیلنے دیا جائے گا کل صرف حسابی حساب ہوگا کوئی عمل نہیں ہوگا آج عمل ہی عمل ہے اچھا کرو یا برا کرو کوئی حساب نہیں ہے اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہے عمل نہیں دنیا میں عمل ہے کوئی پوچھتاچ کرنے والا نہیں اور آخرت میں حساب ہے کوئی عمل کروانے والا نہیں میرے بھائیو اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے بنایے اپنی زندگی تو ہندو، دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں بہت سی باتیں ملتی ہیں توحید بھی ملتی ہیں آیتیں اور منطر بھی ملتے ہیں اور کلمہ بھی ملتا ہے نماز بھی ملتی ہے روزہ اور حج بھی ملتا ہے ہر چیز مل رہی ہے یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ ساتھ جنم ہیں انسان مرنے کے بعد اچھے کرمکی ہوں گے تو انسان بنے گا برے کرمکی ہوں گے تو کتہ بلی چوہا بندر چھچوندر یہ سب بنے گا لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچوہ نہ چھٹا نہ ساتوہ نہ آٹوہ نہ نوہ نہ دسوہ یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنایا جائے گا تمہیں انسان کی شکل میں دوبارہ لائے جائے گا تم کتہ بلی چوہا بندر نہیں بنوگے یہی قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے لوگو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے ہم تمہاری ہڈیوں کے پور تک کو بنا دیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو آیا حسبول انسان اللہ النجمہ عزامہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہر قزمہ نہیں کر پائیں گے بلا قادرین اللہ ان نصویہ بنانا ارے ہڈیاں تو چھوڑ ہم ہڈیوں انگلیوں کے پور تک بنانے کی اوپر قادر ہیں انگلیوں کی پور کیا ہیں یہ انگلی ہے یہ 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 پور ہے اور اللہ تعالی نے یہاں انگلی کیوں کہا ہے انگلیوں کے پور بھی یعنی مرنے کے بعد انسان کی ہڈی گھڑی سب مل جا سڑ جا گل جا کچھ بھی ہو اور جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہڈی نہیں انگلی نہیں انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں جیسا تھا ویسا آج آپ دیکھ لیجئے ایک انگلی دوسرے انسان کی انگلی سے الگ ہوتی ہے آپ نے آدھار کارٹ بنوایا ہے آپ کا وہ لگا ہوگا فنگر پرنٹ آپ نے گئے ہوں گے ایسے یہ انگوٹھا کیوں ہر انسان کی ایک انگلی پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی سے ٹش نہیں ہو سکتی دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے ایک جیسی ہے لیکن ہر ایک ہی الگ الگ ہے مولانا جرجیس صاحب نے انڈیا میں پاسپورٹ بنوایا ہے پھر نیپال چلے گئے نیپال کی بھی نیشنلٹی لے لی ایک مثال دے رہا ہوں اور ادھر سے پاسپورٹ بنوا لی اب جیسی پاسپورٹ بنوا لی جا رہے ہیں اس نے کہا چلیے فنگر پرنٹ دیجئے جیسے ہی فنگر ہاتھ رکھا انگلی اس نے صاف کہہ دیا پاسپورٹ تو محمد جرجیس کے نام سے انڈیا میں بن چکا ہے فنگر پرنٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بن چکا ہے اور آپ یہاں نام بدل رہے ہیں جمیل اختر رکھ رہے ہیں آپ نام یہاں پر بدل کر آپ حارون ادریس موسیٰ یہ سب رکھ رہے ہیں آپ کا نام تو محمد جرجیس ہے اور یہاں پاسپورٹ بن چکا ہے لیجی چھوڑی چھپے آپ نیپال کے رہنے والے ہیں کسی طرح انڈیا میں خس گئے انڈیا سے پاسپورٹ بنوا لیا ایک پاسپورٹ آپ نے ادھر نیپال میں بھی بنوا رکھا ہے آپ کا نیپال کا پاسپورٹ محمد جمیل کے نام سے ہے اور انڈیا کا پاسپورٹ آپ کا مان لیجیے محمد ادریس کے نام سے ہے آپ کسی طریقے سے ویزا ایزا لے کے دبائی امریکہ کہیں جا رہے ہیں وہاں جیسی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں آپ محمد جمیل ہیں اور آپ انڈیا سے آئے ہیں آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا جب انگلی ایک انگلی دوسرے اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا میرے بھائیو اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں بلا قادرین آلان مصویہ بنانا ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہم انگلی اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں بچ نہیں سکتا انسان اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا میرے بھائیو اور یہ عقل میں بھی نہیں آتی ہے اچھا یہ بتاؤ زمین میں آپ گہوں ڈالو گے تو گہوں پیدا ہوگا نا چاول ڈالو گے تو کیا پیدا ہوگا چاول آم کی گھڑلی زمین میں ڈالو گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا آم کلیر ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بویا ہو آم اور پیدا ہو گیا ہو امرود کبھی آپ نے دیکھا ہے بویا ہو آپ نے انگور اور پیدا ہو گیا ہو تربوز کبھی آپ نے سنا نہیں سنا آم ڈالو گے آم پیدا ہوگا تربوز بو گے تو تربوز پیدا ہوگا لوکی قدو ڈالوگے تو لوکیوں قدو پیدا ہوگا جو چیز تم زمین کے اندر ڈالوگے اس سے وہی چیز نکلے گی اور اسی کا پھل نکلے گا عقل بھی یہی کہتی ہے مرنے کے بعد انسان کو جب تم قبر میں دفن کروگے زمین میں گاڑوگے تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا یا کتہ بلی چوہا بندر پیدا ہو جائے گا جب عام سے امروت پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتہ بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا وہ ڈاروین کی تھیوری غلط ہے ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھوڑنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقیروں کو سمجھ سکے یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیس کو دیکھا اور اس کے بعد پھرڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے میری تقیر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے بنگال ہی اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی علف بابا علی اکار چالیس چور یہ سب سیریل ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کے اپنے شہروں کا حکومت کر رہی ہیں آپ کو معلوم ہے نا ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی بہت پہلے سنایا تھا میں نے وہ عورت آئی کہا تھی مولانا صاحب تابیز دے دو کیوں کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتی ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شہر تمہارے کہنے پہ چلے تم جہاں کہو اٹھوے وہ اٹھے تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے کیا چاہتی ہو تمہارا گولام بن جائے کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی باتی چھن لی دیکھئے عورتوں کی پلانیں گے ہم نے کہا چھٹھی کہ چھلو تمہارا شہر ایسا ہو جائے گا تم کیا چاہتی ہو ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا ہم نے کہا کیوں کیا ہوا نام لوں گی اپنے شہر کیوں ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے ہم نے کہا اچھا ہمیں اس کے موہ سے نام نکلوانا تھا تو میں نے کہا کہ اچھا ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں پتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا گلام کیسے بنے گا تابیس میں نام لکھا جائے گا تابیس تو تمہارا پتی تمہارا گلام بنے گا کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے کہ ہاں